یار میموریل کا فرق بہت اچھی لگایا نینٹین فورٹین لکھا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہوگا ہے ایف ایم ایس ٹو نینٹین ایٹین اتنی دور میں ہے بہت ہی پاس ہے تو ویڈیو سٹاپ کرتے آپ پاڑ سکتے ہیں گرز ٹھیک میں آپ یہ سٹیپ لینے لگا ہوں پورا یعنی پتھر سے بناوا ہے اور اس کے اندر سڑھیاں بھی ہیں گرز السلام علیکم ویڈیو پیپل کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے مذہر سے ہوں گے گرز میں بھی خیریت سے ہوں مذہر میں ہوں ایک دم ملیشیا کے اندر ہوں اور یہ ہمارا نیکس ڈی ہے گرز ملیشیا کے اندر اور آج ہم آئے ہیں فیمس مہموریل پارک ملیشیا کولا لنپور ہم یہاں پر اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پر جون سے ایک قسم کا مصف ویزٹ پلیس ہے ملیشیا کے اندر اور یہ کس وجہ سے بنایا گیا ہے سب آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اپنی ویڈیو میں میرا نام کاسم ہے گرز اور میں چینل آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹریول ہائی میں اس چینل کے اندر گرز ٹریولنگ سے لیٹیڈ ویڈیوز اور ویزر سے لیٹیڈ ویڈیوز میں شیئر کرتا ہوں اگر آپ نیو ہیں چینل پر میری وہ والی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تھائیلنڈ ملیشیا سنگاپور سرلنکا ایجپٹ کی بھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بڑے مزے کی ہیں گرز اور اس کے ساتھ سے آج ہم ویزر کر رہے ہیں میموریل پارک میموریل پارک کس وجہ سے ملیشیا گورنمنٹ نے بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ کچھ لوگوں نے ملیشیا کے ملیشیا اور جپان کی جنگ میں اپنی جان قربان کی تھی ملیشیا کے لوگوں نے تو یہ اس کی جو سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے لیے جو سے انہوں نے یہ پیچھے بیڈنگ بنائی میموریل پارک جسے کہا جاتا ہے تو وہ آج ہم ویزر کر رہے ہیں تو چلیے گیز ویڈیو شروع کرتے ہیں لائک سبسکرائب کومنٹ شیئر بیل آئیکن آن کر دیں گیز تینکیو یہ جو میموریل پارک ہے اس کے اندر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہو کیا کیونکہ جب تک لکھائی نہیں سمجھ آئے گی تو پھر سمجھ کیا اثیر آئے گی یعنی کہ انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک کی بار جس کی اندر ملیشیا کے لوگوں نے اپنی جانے قربان کی جاپان کے ساتھ جنگ میں یہ ان کے نام لکھے میں اسی چارٹ بورٹ کے اندر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا تاکہ آپ لوگ نیکسٹ ہیں اگر ملیشیا آتے ہیں تو اس منومنٹ کے پاس تو آئے اتنی دور نہیں ہے بہت ہی پاس ہے تو ویڈیو سٹاپ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم کتنا قریب آ چکے ہیں اس گموت کے تو ہم اس طرف بھی جاتے ہیں پیچھے آپ کو پتھر سے بنی بیلڈنگ بھی نظر آ رہی ہوگی اور لیف رائٹ ساری یعنی بیلڈنگ بڑی بڑی انچھی انچھی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ میموریل ٹھیک ہو گیا گائز اب ہم اس طرف جا رہے ہیں جی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا فاؤنٹین ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورتی ہے کاؤنٹین اس کے ساتھ پیچھے وہ جو بار کا جنڈا آپ کو نظر آ رہے ہیں اور تین لوگ نظر آ رہے ہیں اس کو فرنٹ سے ہم جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا گائز لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو بیل آئیکن بھی دبائیے گا اور یہ کس ان کے سٹرونگ پلرز بنے رہے ہیں انہوں نے اور گورلڈن ٹاش دیا ہے تاکہ خوبصورتی میں اضافہ اور اس کے اوپر دیکھیں آپ سارے ایک قسم کے پلرز کے اوپر دیوار میں ہر چیز بنی گئے وہ آپ کو دکھاتا ہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی فیزیکل ٹریننگ یعنی کہ ان کے آرمی کے سارے لوگوز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی میں نے جو آپ کو بتایا تھا یہ اوپر امریکہ کا فلیگ نہیں ہے یہ ملیشی کا فلیگ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں زوم ان کرتا ہوں میں ڈیڈیکیٹی ٹو دا ہیروی فائٹر ان دے کاز آف پیس اور فریڈم میں بلیسنگ آف اللہ بی اپ آن ڈام وہ ان کے نام جو لکھے ہیں کون کون مارے گئے تھے کون کون شہید ہوئے تھے وہ لوگوں کے نام جو پیچھے آپ کو میں نے دکھایا اس بلڈنگ کے اوپر اور یہ لوگوں نے ایک قسم کا آرٹیفیکٹ بنایا ہے بہت خوبصورا تو اس کے آگے پیچھے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پورا پتھر سے بنایا ہے اور اس کے اندر سڑھیوں بھی ہیں آپ کو شاید نظر نہیں آرہا کیونکہ اندیرہ ہے تو یہ ہے اس کے اندر وہ بھی ہے سڑھیوں بنی ہیں یعنی کہ اس کو میکھلا ہے وہ اوپر جو جھنڈا لگایا ہے اس کے لئے یہ سڑھیوں نے لگائیں سلام علیکم گائے تمہیں سارے پتھان بھائی بھی ہیں جو افغانستان سے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ میموریل پارک ان کو کیسا لگا یار میموریل کا بہت اچھی لگایا میموریل کا بہت اچھی لگایا لیکن یہ جو فارک جا فانو ملیشا کے جو جگڑا ہوا جو ملیشا کا جو مطلب جو فوج چیدوا وہ ادھر چیدوا وہ مموریل کے لئے فارک بنا دیا مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے لوگ کتنے آرہے ہیں لوگ بہت لوگ آرہے ہیں ادھر سے جو نیچے سارا ڈانٹان آئے گا سارا ڈانٹان آئے گا جی تو گائج لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو آگے ملتے ہیں نیکس ڈے میں اللہ حافظ گائز